جب ہم دیکھتے ہیں تو رشتوں میں پیسہ کیا کہیں بہت اہم نظر آتا ہے یا بھامنائیں یا قدریں یا جذبات بھی اہمیت رکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم پورش اور اسٹری کو ایک انسان کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ہر وقتی اپنی ایک پہچان بنانا چاہتا ہے چاہے وہ پورش کے روپ میں یا اسٹری کے روپ میں جیسا اس کو ماحول ملا ہے جو آپ لوگوں نے بتایا بھی پھر ایک آتا ہے سوال کہ میں اس پہچان کو کیسے بناوں کیونکہ اسی سے مجھے سیلف سٹی ملے گی میرے کو میں اس کی ویلیو کر پاؤں گا اس کا مولے دیکھ پاؤں گا کہ میں ہوں کیا تو وہ جو اس کا تھیوری آف چینج جو سمجھتا ہے کہ میرے کو جیون میں اپنے کو پہچان بنانے کے لیے کیا چیتا ہے یہ ڈیپین کرتا ہے کہ اس کی فیملی اپ ڈرنگنگ کیسی ہے اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بھاون آتما روپ سے میں اگر گروہ کروں گا یا کروں گی تو شاید میں اپنی پہچان بنا پاؤں گا اگر اس کو یہ محول ملتا ہے یا میڈیا یا اس کے آس پاس کی پڑھائی اس کو یہی ایک سبق دے رہی ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ تیرے پاس ہوگا جسا آپ نے کہا کہ آج پہلا قدم یہی ہے کہ اربن کی بات ہو چاہے رورل کی بات ہو کیونکہ سماج جو ہے وہ سوچھندتہ کے حساب سے نہیں چلتا سوچھندتہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں آپ اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ بہتر کردار تبھی بن سکتا ہے جب ماں باپ بچے کی شروعات سے ہی اسے یہ تعلیم دینا شروع کر دیں کہ اسے ایک اچھا شوہر یا ایک اچھا ہمسفر بندہ ہے کہیں نہ کہیں ایک رائے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورت کو لے کر ہماری سماج میں یہ مانتہ ہے کہ جو اس کا رول نردھارت کیا گیا ہے اسے اسی پر چلنا ہے اگر وہ اس سے آگے جانے کی بات کرتی ہے تو وہ اس کی اپنی اچھا ہے لیکن اس سب کے بیچ جو خود اس کی قربانی یا اس کی محنت کا نتیجہ بہت کم لوگ آنکھ پاتے ہیں اور جو لوگ اس محنت یا اس قربانی کو سمجھتے ہیں ان کی گھرے لو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے جانیں گے اور بھی بہت کچھ ہے اسمیتہ میں رہیے گا آپ اسمیتہ کے ساتھ نے دیکھا کہ جو سماج میں جو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتے ہیں سمبنتوں میں ایک اچھی خاصی درار پیدا کرنے میں وہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھئے اگر ہم آج کا جو پچھلے دس سال یا بیس سال کا ٹائم دیکھیں تو ہم لوگ ایک دم ٹرانجیشن میں ہیں ایک بدلاو کیشت اس میں ہے تو نہ ہم پوری طرح جوائنٹ فیملی کے اس میں ہیں اور نہ نیوکلئر بھی ابھی پوری طرح نہیں بن پائے تو یعنی کہ گری ایریہ ہے اور گری ایریہ جہاں جہاں ہوگا وہاں پر کنفیوزنس بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ وہاں پر روز ڈیفائن نہیں ہے ری ڈیفائن ہونا جوری ہے کیونکہ آج میں چارٹڈ اکاؤنٹن بن گیا ہوں مگر میں ڈیفائن کرتا ہوں اپنا سوچ میرے پتا جی نے میری ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کیا کیا تھا میں اس کے حساب سے ڈیفائن کرا جاتا ہوں کیونکہ میری پہچان لوگ جو آس پاس میرے ہیں وہ مجھے پہچانا جاتا ہے اس سے کی تمہارے پتا جی تو ایسے نہیں تھے سنسکار تمہارے ایسے کہاں تھے وہ جو سنسکار کی بات آ رہی ہے وہ سنسکار جو بچپن سے اس کو دیا گیا ہے وہاں پر وہ کنفیوزن میں کنفلکٹ ہے گئی تو وہ کنفلکٹ چاہے وہ پورش کا ہو اور چاہے وہ اسری کا دونوں ہی کنفلکٹ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ وہ پورش ہے اس پر پورش بھی ہے تو یعنی کہ کلیریٹی کی ضرورت دونوں کو ہے کہ دونوں ہی اس میں وہ کلیریٹی آنچ ممنتھن کر سکیں کہ وہ ویلیو ایکچول میں ہم چاہاں کیا رہے ہیں ہم چاہاں رہے ہیں کہ اپنا مولے پہچان سکیں ہم اپنا ویلیو کر سکیں چاہے وہ پورش ہو چاہے ہمیں اسری ہو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسری جو ہے وہ چالیس سال کی عمر پہ ہی جا کر اپنی ویلیو دیکھ پاتی ہے جب سب چیزوں سے فری ہو جاتی ہے میڈ لائف کرائیسز جو ہے وہ سارے تبھی چالیس سال کی عمر پہ شروع ہو رہے ہیں ہم کیوں نہ وہ چیز پہلے سے شروع ہو کہ وہ پہلا سارا دور شوشن کا اور اور ایسا تو نہیں کہ ہی چالیس کے بعد شوشن آہ الٹا شروع ہو جائے کیونکہ جو آج شوشن اس نے جو شوشن لیا ہے کل وہ شوشن نہ کرنا لگے وہاں بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ اس کے بیچ میں ایک سامجت سے بنا سکے اور وہ سامجت سے ایسرٹیو یعنی کہ ادھکار پون ڈھن سے کام کا ہو نہ کی کیونکہ میرا کل میں کل پیٹی تھی تو اس لئے آج میں پیٹوں گی یا کل میرا شوشن آرثک شوشن ہوا تھا تو آج میں اس سے زیادہ کماؤں گی اور زیادہ کر کے دکھاؤں گی تو شاید وہ سمدھ نہیں بن پائیں گے جیسا ہم سب چاہ رہے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں لیکن شاید میرے شادی سے پہلے تو جو فانینشل بورڈن دیا جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن شادی کے پہلے بھی جہاں پر لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے ان کی فاملی میں بھی ان کے اوپر بہت سارے فانینشل بورڈنز ہوتے ہیں جو آپ نے یہ پرشن پوچھا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو جنا محلہ جو خاصت سے کام کرنے لگی ہے کیونکہ وہ ایک پیسہ لان لگی ہے گھر میں تو وہ ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے اور وہ ضرورت کو ہمیں لگتا ہے کہ تو اس سے کیا ہوتا ہے بلکہ اس کی جو پرسنل نیٹ سے وہ بھی اگنور ہونا شروع ہو جاتی ہیں چاہے اس میں شادی بھی ضرورت کی چیز ہو یا اس سے پہلے کوئی اپنی پرسنل چیز ہے مگر کہیں نہ کہیں محلہ جو ہے کچھ ایسی مانسک یا ایک سماجی قصصتی میں فس گئی ہوتی ہیں کہ بر جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکریفائیس کے روپ میں کیونکہ ہمارے یہاں پر محلہ کو جو دکھائے گیا ہے وہ ایک سیکریفائیس کی مورتی کے روپ میں دکھائے گیا ہے اور وہ جب اپنے کو یہ پروو کرنا چاہتی ہیں تو کئی بر محلہ بھی چاہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پہچان ایک سیکریفائیس سیکریفائیس کی روپ میں اس کو دکھاؤں میں پہچان نہیں وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے پیار ملے گا پیار ملے گا اور مجھے پہچان بھی ملے گی اور پیار بھی ملے گا اگر میں یہ ایسا کر پاؤں گی تو میں نے ایسے بہت سارے کیسز میں نے جس کو کہتے ہیں کہ بہت لیٹ یعنی کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی ٹیس سال کی عمر نکل گئی اس کے بعد واپس جب وہ ریگریشن میں آگئے پریشانی میں ایک سٹریس میں آگئے اور وہ آکے دیکھ رہے ہیں اپنے کو دوبارہ کی میں نے کرا کیا مجھے کیا ملا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اس کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں ملا وہ جو استیتی ہے تو پھر وہیں واپس ہمیں جانا پڑتا ہے اپنے سیشنز میں کی وہ جو آپ نے جو رول لیا تھا جو جس کے لیے آپ تیار نہیں تھی جس کے لیے آپ چاہتی بھی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ رول کیسے آ گیا اگر آپ نے وہ continue رکھا تو آپ کی ریلیشن جو آگے آنے والا ٹائم ہے اگر اس پہ کام نہیں ہوگا تو اگلے فیس میں جو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں جس بھی استیتی میں تو پھر وہ ویسی ہی کیونکہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو آپ کو سیکریفائس آپ کو کروانا چاہے گا بلی کا بکرا آپ پھر بنے گی ایک ینگ جنریشن یا نیو جنریشن کے لیے ایک اچھا سا میسیج کی وہ اس تیرے میرے کے پھیرے کو آگے نہ لے جاتے ہوئے ایک خوبصورت زندگی کی طرف پڑھیں دیکھیں آج تک جو سماز تھا اس کے اندر بھاوناؤں کو ویقت کرنا پیسے کے بارے میں باچت کرنا سیکس کے بارے میں باچت کرنا یہ ٹیبو رہے ہیں ہمیں اس کو توڑنے میں تینوں کو پہ کام کرنا ہوگا کہ پریوار میں ان تینوں کے سطر پر ہم اپنے اندر باچت کر سکیں کیونکہ جب ہم پیسے کو چھپاتے ہیں باچت نہیں کرتے تو گلیمار ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر فیلنگز کو جب دباتے ہیں تو پوروش کی بھی فیلنگز اتنی ہی دبتی ہیں جتنی محلہ کی دبتی ہیں کیونکہ وہ اگر پوروش بھی اگر اپنی فیلنگز پہ کام کیونکہ اس کو بھی نہیں سکھایا جاتا کیونکہ مرد کو درد نہیں ہوتا یہ فیلموں میں دکھایا جاتا ہے مگر جب اصلی چھوٹ لگتی ہے تو سب کو درد ہوتا ہے وہ جو درد ہے وہ دونوں درد پہچانے جا سکیں چاہے وہ محلہ ہو کیونکہ یہ بھی نہ مان لیں کہ محلہ یہ میری بپوتی ہے درد کو سہنے کی پوروش کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا محلہ کو تو دونوں کو ہی ہم ایک نولیج اور رسپیکٹ سے دیکھ سکیں اس کو بچپن سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو ایک چیت دے پائیں گے تو پریوار کے اس طرح پر پیسے کو ہم ڈسکس کریں بات چیت کریں اور چاہے وہ ہی پھر بچہ جو سیکھ رہا ہے وہ یہ آگے بڑھ کر جب پوروش اور محلہ اس طریق روپ میں پریوار میں بنائے گا پھر وہی چیز وہاں پر سامنے آئے گی پھر جمعہ داریوں میں ہی محلہ پیشے نہیں ہوگی بلکہ جو اس کی ویلیو کرنے جو انجوائے کرنے کی جو بات ہے اس میں بھی وہ ساتھ دے گے تو یقیناً ایک نئے صبح آ کر رہے گی خوبصورت زندگی اور حسین پل ضرورت جینے کی ان خوبصورت رشتوں کو ضرورت پریوار کے سبھی لوگوں کو یہ سمجھنے کی کہ جس سماج میں لینکک سمانتہ ہوگی وہاں استری اور پرش دونوں کی انتی سمان روپ سے ہوگی اس میں پرشوں اور محلاؤں کو سمان روپ سے ادھیک سنتلت اور بہو آیا میں وکاس کے افسر ملتے ہیں ساتھی وے پریواروں میں بیابت دکیانوسی پارمپرک بھیدبھاو پون مانتاؤں کو ختم کرنے کا بھی دم رکھتے ہیں یہ بدلاؤں پرشوں اور محلاؤں کی آپسی سہیوک سے ہی سمبھب ہے نہ کی آپسی بھیدبھاو یا جھگڑوں سے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جتنا اپناوگے اتنی ہی نکھر جائے گی جتنا اپناوگے اتنی ہی نکھر جائے گی زندگی خواب نہیں ہے کہ دکھر جائے گی زندگی خواب نہیں ہے